آج ہی کے دن بلاول بھٹو نے ایڈریس کیا ہے اور اس خطاب کے اندر جہاں بہت سارے اور اپنی والدہ کے حوالے سے سیاسی معاملات کے اوپر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے فوج کے آئینی کردار کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے سنیا کیا کہہ رہے ہیں یہ جو وعدہ ملک اور قوم کے ساتھ کیا گیا کہ ادارے غیر سیاسی ہوں گے سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے آئین کے پابند ہوں گے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے اب ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوتا ہے اسی وعدہ کے مطابق اسی بات کے مطابق یہ ادارہ چلتا ہے اس لئے اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی اسی عظم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کا ترقی کوئی نہیں روک سکتا اگر ہر ادارہ اپنا کام کرے گا تو یہ نہ صرف آپ کی جیت ہے یہ پورے پاکستان کی جیت ہے جو پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت کے حوالے سے ابھی جنرل باجوہ جنرل فیض ان کے حوالے سے مختلف بیانات سامنے آئے کاف لیگ کی طرف سے چودری پرویز لائی کے مونس لائی کے صدر عارف علوی نے جو کچھ انٹریکشن کے اندر باتیں کہیں کچھ کی تردیق کی کچھ کی تصدیق ہوئی ان تمام باتوں سے ایک چیز کھل کے سامنے نظر آتی ہے نون لیگ کے دور حکومت میں افتخار چودری کا جو کردار تھا بہت کوئس چنیگل تھا چیف جسٹس افتخار چودری تو ساکیب نصار ان کا بھی ایسا ہی کردار تھا تو ایک ایسا آرینجمنٹ تھا جس میں وہ کسی معنی میں کہتے تھے ملہ ملٹری ایلائنس تو یہ جڈویشری اور ججیز والا جو ایلائنس تھا یہ اس کی بھی جھلک اس کے اندر نظر آتی ہے یہ پاکستان کے لئے مفید ثابت نہیں ہوا پاکستان نے اس کی بہت بری چوٹ کھائی ہے ہمیں کارکے کا جھٹکا ملا سزا ملی ہمیں ریکوڈک کا جھٹکا ملا چار آنے نے کمائے نو رب ڈالر کی پھکی ہمیں لگ گئی سٹیل ملز اس کی پرائیوٹائزیشن روکی ہمیں جھٹکا پڑ گیا تو ہماری عدالتوں کو ہمارے سپیریئر کوٹس کے ججیز کو اپنا رول جو ہے وہ آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے ادا کریں اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آئین سے معورہ ہو نہ اس کے اوپر مہر لگانی چاہیے یہ ایک بہت اہم اور بڑا سوالیہ نشان ہے اسی طریقے سے سیاستدانوں کی وہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے رات گئے جا کر کسی آرمی چیف کے کسی ڈی جی آئی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے اقتدار کی سیڈی چرنے کی کوشش مجھ کریں جو ہمارے سیاستدانوں کی روش رہی ہے تو دوسرا حصہ جو بلاول کی سٹیٹمنٹ کا میں آپ کو سنوانا چاہوں گا وہ عمران خان کے لیے ہے عمران خان کا اصل امدھان یہ ہے کہ جس سیلیکشن کی وہ مانگ کر رہے ہیں صاف ستھرے انتخابات کی اس کے لیے راستہ پارلیمان سے ہو کے گزرتا اسی پارلیمان میں جائیں انتخابی اصلاحات کے اوپر مور لگائیں انتخابی طریقہ کار کی اوپر الیکشن کمیشن کی تشکیلے نو کی اوپر وہ نونلی کے ساتھ بیٹھ جائیں عصاق دار کے ساتھ بیٹھ جائیں کسی اور کو پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ جائیں لیکن ایک طریقہ کار تیہ کر کے ان انتخابات کو قابل قبول بنائیں اگر ان انتخابات کے بعد جب بھی وہ ہوتے ہیں عمران خان دوبارہ ڈی چوک کا رخ اختیار کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے تباہی کا راستہ ہے قابل قبول نہیں ہوگا عمران خان صاحب اس لئے آپ کو وہ راستہ اپنانا چاہیے جو سیاسی حصولوں کے مطابق پاکستان کے مفاد میں جاتا ہے تو بلاول کا دوسرا حصہ بیان کا جو آپ سے دسلے کی کڑی ہے آپ کے پاس آخری وارننگ ہے آئے پارلمان میں بیٹھو آئے پارلمان کا حصہ بنو آپ آئے ہاؤس میں آئے پھر حکومت پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکیں گے سرکو کے پھر کے تلدن تنظیم کے ساتھ کلدن تنظیموں سے ہم بات نہیں کرتے